بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آج کل جس سیاسی حیجان میں قوم برپا ہے اور امپورٹڈ گورنمنٹ کے نعرے لگایا جا رہے ہیں اور اس میں ہماری قوم کے ماشاءاللہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر سائنٹسٹ جنہیں قوم نے مطلب بہت ارزاں پیسوں پہ ایک اتنی عالی تعلیم دلوائی وہ بھی یہ نعرہ لگا کے نہ صرف نعرے لگا رہے ہیں وہ سڑکوں پر موجود ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ یہ سب کچھ قرار ہے اور عمران خان صاحب نے ان کی اکلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے دماغ آنکھیں سب کچھ جو ہے وہ بند ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ جب کام کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے وہ اس طرح نہیں کرتا کہ اس کے تھرڈ سیکٹری جو ہے وہ ایک سفارتکار کو گپ شپ میں کوئی چیز بتاتا ہے اور وہ اپنے سارے راز اگل دیتا ہے اور وہ سارے اس طرح ہو رہے ہوتی ہیں مطلب احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے یہ ساری لیکن امریکہ جو کام کرتا ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے اس کا وہ ادارہ ہے جو دنیا بھر میں امریکی مپادات کا تحفظ کرتا ہے اس نے ایسی ایسی آپریشن کی ہے کہ وہ بہت مایاناز قسم کے آپریشن ہے مطلب اس میں سے جو میں آپ کو سب سے پہلے جو ایک آپریشن بتاتا ہوں وہ تو آپ نے اس پہ ایک بڑی آسکر فننگ مووی ہے آرگو وہ بھی دیکھی ہوگی تو امریکی سی آئی ایک آپریشن بتانے سے پہلے میں ذرا ایک جاسوس کا رخ اختیار کرلوں جی تو وہ آرگو جو تھا آپریشن وہ دراصل انیس سو اناسی میں جب خمینی نے ایرانی ریولوشن ڈائی تھی انقلاب لائیا تھا تو وہ کچھ سفارتخار تھے جو کہ مطلب رو پوش ہو گئے تھے باقی تو انہوں نے قید کر لیا تھے سفارت کھانے میں بڑی دیر قید رہے تھے وہ تو وہ سفارتکار جو ہیں وہ کہیں رو پوش تھی تھیران شہر میں تو وہاں امریکی انہوں نے اپنی گورمنٹ کو رابطہ کیا کہ اس طرح ہے تو وہاں سی آئی اے کا ایک اہل کار تھا ٹونی مینڈس تو ٹونی مینڈس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ تم نے انہیں باحفاظت نکال کے لانا ہے تو اس نے ایک انتہائی شاندار خفیہ آپریشن جو ہے ترتیب دیا اور اس نے اپنے آپ کو ایک کینیڈا کا ایک فلم ساز بتایا اور ان کے وہ جو چھ سفارتکار تھے ان کے بھی اس نے کینیڈین پاسپورٹ جو ہے وہ تیار کیے اور کینیڈا اور ایران کا تو کوئی آپس میں لڑائی نہیں تھی تو وہ آرام سے آ گیا کینیڈا ایران تو ان سے ملا ان کو سارا بتایا کہ یہ ہم ایک فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں یہاں آئے تھے تہران میں اور اب ہم واپس جا رہے ہیں اور وہ پوری فلم کا اس نے سکریپٹ اور وہ ساری چیزیں ٹیکنالوجیکل چیزیں وہ ساری اس نے تیار کیوئی تھی اور ان کو سب کو جو کیمرہ مین تھا اس کو پورا کیمرہ ورک سکھایا جو کوئی اور کام کرنے والا تھا ایڈیٹنگ والا تھا جس نے ایکٹنگ کرنی تھی وہ سارا کچھ اس نے جو ہے وہ بتایا کہ جی ہم یہاں ایک فلم بنانے آئے تھے سائنس فکشن فلم بنانے آئے تھے اور ان کو تیار کیا اور اس کے بعد پھر وہ ائرپورٹ پر اس طرح جو ہے ہوچا دے کر تو وہ جہاز میں بیٹھ کے تو واپس امریکہ پہنچ گئے یہ بہت زبرتست قسم کا ایک آپریشن تھا اور امریکی آئین کے مطابق تیس سال کے بعد جو ہے یہ خفیہ قابلات جو ہیں ڈی کلاسیفائی ہو سکتے ہیں پبلک کے لیے عام ہو سکتے ہیں تو وہ جب عام ہوئے تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ ٹونی وینڈس نے کتنا شاندار کارنامہ جو ہے سر انجام دیا ہے تو یہ تو آپ کو بہت سونگو پتا ہوگا اس کا میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ جب کام کرتا ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں وہ اس طرح کیفے میں بلا کہ امریکہ پاکستانی سفیر کو بتاتا نہیں ہے کہ تو ہم نو کانفیٹنس وہ لائیں گے یہ کرنیں گے وہ کرنیں گے اس کو اتار دو اس کو اتار دو وہ کبھی بھی نہیں ہوتا یہ خفیہ آپریشن کس طرح ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت پڑھنا پڑے گا بہت دیکھنا پڑے گا بہت جاننا پڑے گا پھر آپ کو پتا لگے گا خفیہ آپریشن کی سرہ ہوتے ہیں میں سی آئی ہے کہ کچھ ڈی کلاسیفائیڈ جو خفیہ آپریشن جو ماضی میں وہ کتے رہے ہیں اور پبلک کے لیے عام ہو گئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کی دیتا ہوں تو سب سے پہلے میری لسٹ میں جو آپریشن ہے وہ آپریشن پیپر کلپ کے نام سے مشہور ہے یہ انیس سو چون سے انیس سو انسٹ کے درمیان جو ہے سرانجام پایا تھا اور اس کا مقصد جو تھا وہ جرمن سائنٹسٹس اور انجنئرز اور میتھے پیٹیشنز اور فیزکس کے جو ماسٹرز ہیں ان کو جرمنی اور دنیا بھار کے دوسرے ممالک سے لا کر تو امریکہ میں آباد کرنا تھا کیونکہ جرمنی کو شکست تو کھا چکا تھا لیکن اس کے جو سائنٹسٹ تھے جو اس کے پڑے لکھے لوگ تھے وہ بہت بڑے ذہن تھے اور وہ جرمنی کی تعمیری روح میں بڑا زبردست کام سرانجام دے رہے تھے تو امریکہ چاہتا تھا کہ وہ ان کو وہاں سے یہاں لائے ایک تو مطلب وہ جرمنی کی ترقی تھوڑا مطلب اس کو روکنا چاہتا تھا دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کا مقصد تھا کہ وہ آئیں اور یہاں ملٹری ہارڈ ویر جو کہ اس زمانے میں نئے ہتھیار بن رہے تھے اس پہ کام کریں اور تیسرا جو سب سے امپورڈنٹ تھا کہ وہ سپیس وار اس وقت شروع ہو چکی تھی تو وہ سپیس میں کون پہلے جائے گا تو وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ ہمیں خلا میں بھیجنے کا بندوبست کر سکیں تو اس طریقے سے وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جرمن سائنٹسٹ جو تھے وہ انہوں نے اس پانچ سال میں سولہ سو ایک ہزار چھے سو سائنٹسٹ جو ہیں ان کو انہوں نے برغلا کے بھیلا کے پسلا کے کسی کو مطلب کوئی سختی کر کے کسی پر جالی مقدمے بنا کے کسی پر حیات وہاں آجرین کر کے اس کو مجبور کیا کہ وہ امریکہ ہے تو پھر یہ انہوں نے سر انجام دیا اور یہ کسی کو کانوں کان اس وقت تک خبر نہیں ہوئی جب تک کہ یہ کاغذات دی کلاسیفائیر نہیں ہوگے تو خوفیہ ایجنسی جب کام کرتی ہے تو میرے عمران خان صاحب اور ان کی حمایتیوں وہ اس طرح کرتی ہے سی آئیے کا ایک اور بڑا شاندار اور بڑا دلچسپ ایک آپریشن تھا آپریشن کیا تھا مطلب وہ ایک سنگل ایک کام تھا وہ لیونر ایک سیٹلائٹ تھا جو کہ روس نے تیار کیا ہوا تھا اور اس کو وہ سپیس میں بھیج رہا تھا انسان کے بغیر اس وقت جا رہے تھے تو امریکی یہ سی آئیے نے ایسا زبرتست تھی آپریشن انیس سو ساٹھ میں یہ ترتیب دیا کہ وہ اس لیونر کے سارے جو بندے اس کو کرتے تھے اس تک پہنچ گئے اور اس کی ساری حفاظتی جو لیئرز تھی اس کو جان گئے اور پھر ایک دن جب وہ ٹرک جس میں اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا اس ٹرک ڈرائیور کو انہوں نے بحلا پسلا کے اس کو ڈے آف دلوا کے کہیں چھٹی پہ مطلب تفریح مقام پہ بھیج دیا خود وہ ڈرائیور کر کے لے گئے تو انہوں نے اس کو سارا سٹرپ کیا اس کو وہ سیٹلائٹ کا یہ بھی جانتے تھے اس کو اس کی ساری تصویریں اتاریں اور پھر اس کو دوبارہ جوڑ کے اسی گاڑی میں واپس ہوئے روسیوں کو کانو کان خبر نہیں ہوئی کہ ان کا لیونر جو ہے وہ آگا آ چکا ہے تو یہ بھی سی آئی اے کا ایک بہت شاندار کا نام ہے اچھا سی آئی اے مطلب جہاں اپنی ذہانت کو بروے کار لاتے ہیں وہاں بہت بہت خوفناک کے کام بھی کرتے ہیں بڑا مطلب انسانیت پہ بہیمانہ قسم کے جو مظالم اور جرائم ہے وہ بھی ہوتے ہیں تو ایک ان کا 1962 میں آپریشن تھا آپریشن نورتھ ووٹس اچھا یہ سننے میں بڑا خوفناک ہے کہ وہ کیوبا اس وقت جو ہے امریکی سامراج کو للکار رہا تھا تو اس کو بزا چکھانے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ اس پر حملہ کیا جائے لیکن اس کی کوئی ان کے پاس وجہ نہیں تھی کہ کیوں حملہ کریں تو انہوں نے اس آپریشن نورتھ ووٹس کی جریعے ایک صدر کینیڈی کو ایک بڑا بھرپور پلان پیش کیا کہ جی ہم اپنے ملک میں ہی بم دماغے کرائیں گے لوگوں کو مروائیں گے اغوا کرائیں گے بد امنی کرائیں گے جلاو گھراؤ کرائیں گے اور اس میں ہم جو ہے کچھ کیوبنز کو پکڑ کے تو سامنے لے آئیں گے اور ان سے ازار جرم کروا لیں گے اور یہ ہمارے پاس آجے گا کہ چونکہ یہ ہمارے ملک میں بد امنی کر رہے ہیں اس لئے ہمارے پاس یہ بڑا زبردست ایک ریزن ہے اس پر اٹیک کرنے کا لیکن خوش قسمتی سے وہ صدر کینیڈی نے اس کو مفترد کر دیا ورنہ انہوں نے پورا پلان اس کو جانا چاکوٹ کر کے اور اس کی تمام پلاننگ کر کے اور اس کے جزیات جو ہیں وہ آگے پیش کر دی تھی تو آپریشن نورٹ فوٹس انیس سو آسٹھ کا یہ بھی سی آئی اے کا ایک آپریشن تھا اچھا ایک اور اسی طرح ایریا فیفٹی ون ہے ایریا فیفٹی ون ریاست نیوارڈا کے سہراؤں میں ایک مطب سی آئی اے کی بہت بڑا ایک مرکز ہے ہومی ائرپورٹ بھی اسے کہا جاتا ہے اچھا اس میں کیا ہے دنیا کو تو آج تک معلوم نہیں ہوا لیکن اس میں بہت ساری ایکسپیرمنٹس ہیں سائنٹیفک ریسرچ لیبورٹریز ہیں سپائی پلینز اس میں بہت زیادہ ذکر رہا ہے اور سپائی پلینز وہاں سے اڑتے رہے ہیں یو ٹو آپ کو ایک یاد ہوگا جو کہ وہ پشاور کے بڑا بیر سے اڑا تھا اور بعد میں وہ افغانستان میں افغانستان یا شاید کہیں اور وہ رشیہ نے اسے مار گر آیا تھا تو اس پہ بلکہ بڑی ایک خوبصورت مووی بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں ٹوم ہینکس کی بریج آب سپائس اس طرح جو ہے وہ کافی وہاں انہوں نے سائنٹیفک تجربات کے لیے اس کو مختص کیا ہوا تھا لیکن مقصد اس کا وہ ہی تھا جاسوسی اور مطلب امریکی مفاد جو بھی ہوتا تھا اس کے لیے کوئی بھی انہوں نے کوئی کام کرنا تھا تو اس کے لیے وہ ایریا فیفٹی ون تھا اچھا ایک بڑا دلچسپ آپریشن سی آئی اے کا آپریشن ایکوستک کٹی یہ مطلب پانچ سال تک یہ چلتا رہا اور اس کا آپ اندازہ کریں کہ اس پہ بیس ملین ڈالر لگے دو کنوڑ ڈالر انہوں نے لگا رہی تھی اس کی آئی اے نے اچھا یہ بڑا دلچسپ اس طرح ہے کہ اس پہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ بلیوں کے اندر وہ مختلف سائنٹیفک جو ہیں حالات وہ فکس کریں گے اور وہ بلیاں جو ہیں وہ جاسوسی کے قائم آئیں گی اور اس کا انہوں نے بڑے کامیاب تجربے کر لیا تھے اور وہ سب کچھ ٹھیک تھا اس کا مطلب ریڈیو ٹرانسمیشن یہ وہ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن وہ ہوا یہ کہ ان میں سے ایک بلی جس کے اندر وہ سارے حالات انہوں نے فٹ کیے ہوئے تھے وہ ایک گاڑی کے نیچے آ کے تو کچھلی گئی تو وہ ایک تو بھانڈا بھی پھوڑ گیا وہ لوگوں نے پوچھنا شبو کر دیا یہ حالات کیسے ہیں کیا ہے پریس آ گیا اور پھر یہ ہے کہ وہ ان کو یہ تو خیال ہی نہیں آیا تھا کہ یار یہ بلیاں جو ہیں یہ کسی گاڑی کے نیچے آ کے مطلب ماری بھی جا سکتی یا ویسے بھی مر سکتی ہیں تو ان کو اگر کسی نے کھول لیا اس کا اگر تو یہ تو بھانڈا پھوڑ جائے گا تو یہ پانچ سال چلنے کے بعد یہ آپریشن ایکیوستک کیٹی پھر انہوں نے بند کر دیا تھا اسی طرح ایک اور انیس سو چھپن میں ایک آپریشن تھا گلیڈیو جو کہ انیس سو نوے میں پھر ڈی کلاسیف آیا ہوا اچھے یہ اس وقت ہم چونکہ ابھی سمجھ نہیں سکتے ہیں تو اسی وقت کے زمانے کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت چونکہ سوویٹ اور یو ایس کا بڑا زبردست اپس میں کولڈ وار چل رہی تھی تو یو ایس کو خدشہ تھا کہ یہ یورپ کے کچھ ممالک میں جو ہے نا ایسٹن یورپ تو سارا تقریبا اس کے قبضے میں تھا باقیوں پہ بھی یہ حملہ کر کے باقاعدہ جو ہے نا قبضہ کر سکتا ہے کسی وقت بھی تو انہوں نے خفیہ طور پر ان گورمنٹس کو بتائے بغیر نیٹو کے جو ممالک تھے اور بھی کچھ یورپین ممالک ان میں سی آئی اے نے اس آپریشن کے تحت ایک سٹے بہائنڈ آرمیز پوری کی پوری مطلب جو ہیں وہ کھڑی کر دی تھی جو کہ مطلب جنگل میں یا کسی اور خفیہ مقام پہ رہتے تھے اور ان کے پاس پورے اتھیار تھے ساز و سامان تھا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کیمونسٹ انویجن ہوتی ہے یہ کیمونسٹ کوئی بھی درانداز ہی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے یہ بھرپور طریقے سے ایک ایسا سرپرائز جواب دیں گے جس کی انہیں کوئی توقع نہیں تھی اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا زبردست آپریشن تھا کہ ان یورپین ممالک ان نیٹو ممالک کو بھی نہیں پتا لگا ان کی حالانکہ بڑی اچھے اچھی مطلب زبردست ان کی وہ ہیں ایٹیلیس ایجنسیز ہیں لیکن اس کے باوجود یہ آپریشن کامیاب رہا تھا اور چونکہ وہ خیر رشیہ نے حملہ ہی نہیں کیا اس لئے اس کی ضرورت نہیں پڑی لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک اپنی خفیہ پن کی وجہ سے یہ آپریشن کامیاب آپریشن تھا اچھا اسی طرح ایک اور آپریشن ایم کے الٹرا یہ بھی سی آئی ای کا ایک آپریشن تھا اور انیس سو تریپن میں اسے بھی شروع کیا گیا تھا اچھا اس وقت چونکہ ابھی اتنی ٹیکنالوجی بلکل بھی عام نہیں تھی جی طرح ہمارے ہیں تو کوئی قیدیوں سے راز اگلوانے کے لیے یا کسی بھی بندے کا جو انر اس کے ایکچول خیالات ہیں وہ جاننے کے لیے اس وقت بہت کم مطلب چیزیں تھیں تحلیلیں نفسی تھی لیکن وہ تو بندہ راضی ہوتا تب ہوتا تھا نا تو اس پہ اس کے تحت جو ہے نا وہ سارے ہپنوسیس بھی مطلب ٹرین کرائے گئے سی آئے ہلکاروں کو اس پہ جو بڑے تشدد کے جو ہوتی ہیں چیزیں برین واشنگ جو ہے مطلب اس کو بھی استعمال ملایا گیا مختلف الیکٹرک شاک دے کے تو کسی سے چیزیں اگر آپ اکلوا سکتے ہیں تو وہ طریقے آزمائے گئے ڈرنگز بھی اس میں استعمال کی گئیں تو اچھا اس کا لیکن یہ ہے کہ وہ یہ سب چیزیں جو تھیں یہ تھیاری تک تو ٹھیک تھیں اس کے ایکسپریمنٹ تو ایکسپریمنٹ کے لیے امریکی جو قوم ہے ویسے ایک بات کہنا پڑے گی کہ وہ بہت عظیم قوم ہے کیونکہ وہ انہوں نے اتنے خطرناک تجربات کے لیے بھی امریکن نوجوانوں نے کچھ نے پیش کیا اپنے آپ کو ان پر یہ تجربات ہوئے اور پھر جو ذہنی مریض ہوتے تھے ان پر بھی یہ تجربات کی ہے انہوں نے اور پھر جو کال کوٹڑی میں بن قیدی تھے ان پر بھی مطلب خوبیہ طریقے سے ظاہر ہے پریس وغیرہ کسی کو بھی نہیں پتا لگا کہ ان پر تشدد ہو رہا یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان پر یہ تجربات کیے گئے تھے اور یہ کافی حد تک کامیاب رہے تھے لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان میں وہ انسانی element بہت شدت سے پامال ہوتا تھا اس لیے پھر جو ہے نا وہ کچھ ایک آدھی چیز اس کے نکل بھی گئی تو پھر وہ اتنا پریشر پڑا کہ انیس سو ترانوے میں پھر اس سے جو ہے گورنمنٹ نے کنسل کر دیا ختم کر دیا تخورتیوں حضرات یہ کچھ میں نے آپریشن بتایا آپ کو سی آئے جو کہ ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں جو ڈی کلاسیفائی نہیں ہوئے آج بھی چل رہے ہیں وہ کئی ہوں گے متعدد ہوں گے آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں وہ بہت بہت ڈیپ ریسرچ کرتے ہیں ایک ایک پہلو پہ اس کے وہ بڑا میں نے آپ کو بتایا آرگو میں کس طرح انہوں نے کینیڈین مطلب وہ ایک ایک فلم میکنگ انہوں نے سکھائی جا کے ان کو کہ فلم میکنگ کیا ہوتی ہے کیونکہ امیگریشن پہ انہیں متوقع سوال آتا اور انہیں کرنا پڑا تھا تو وہ بہت ڈیپ سٹڈی کرتے ہیں بہت بجٹ لگاتے ہیں بہت زیادہ وہ کام کرتے ہیں اور امریکی مفاد جو ہوتا ہے اس کو وہ بھوئے کار لاتے ہیں یہ اس طرح بچوں والی بات ہے اہمکانہ بات اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ ایک سفارتکار نے جو تھرڈ سیکٹری ہے بہت ہی نچلے دردے کا وہ اس نے پاکستانی سفیر کو ایک گپ شپ میں ایک بات بتائی اور اس گپ شپ کی بنیاد پہ اس نے ایک لیٹر لکھ دیا اور اس لیٹر کو عمران خان صاحب ناظرہ لہرہ رہے ہیں بلکہ وہ وہ چوتھ بنا رہے ہیں اس قوم کو میں کیا کہوں میں منموم اللفظ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کیا اس طرح مطلب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں یار کچھ خدا کو یاد کرو کچھ اکل کو ہاتھ مارو یار بھائیہ کہ اس بے مقوفانہ طریقے سے آج کل کام نہیں ہو سکتا اگر اس نے کرنا بھی ہے تو وہ بہت ڈیپ مطلب میں آپ کو ایک چھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے آپ کو تو خیر نہیں سوچا ہوگا آپ نے اس پہلو پہ آپ کو یاد ہوگا آپ میں سے جو دو ہزار ایک میں جوان تھے یاد ہوگا کہ اکدم ہمارے جو ہے نا معاشرے میں انلائٹنڈ موڈریشن صدر مشرف صاحب نے جو ہے نا اجاز کرتی تھی کہ یہ روشن خیال اعتدال پسندی اس کا دوسرا نام تھا فہاشی مطلب آپ پھیلائیں تو اسلام کو جو ہے وہ اکدم حملے شروع ہو گئے تھے اور اور ایک اسطلاح آئی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا سیکلر اور وہ ٹی وی مذاکروں میں اخباروں میں ادھر ادھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکلر ہونا چاہیے اور سیکلر کا مطلب یہ بتاتے تھے کہ جس میں آلہ ذرفی ہے جس میں وسیع القلبی ہے اور وہ لوگوں کو مارتا نہیں ہے اور وہ لوگوں کے کردن نہیں کارتا وہ سیکلر ہے اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا بچاروں کو کہ یہ سیکلر لفظ کہاں سے آیا سیکلر تو ایڈم ہولیوک نے مطلب وہ تھا اور وہ ایتھیس تھا اور ایتھیزم کا دوسرا نام سیکلر تھا تو وہ جب دیکھا انہوں نے کہ یہ مقبول نہیں ہوا تو پانچ سال بعد اگر آپ کو یاد ہوگا پانچ سال بعد اسی لفظ سیکلر کو چینج کر کے لبرل سے انہوں نے اس کو کر دیا چینج کر دیا ریپلیس کر دیا تو آج آپ دیکھئے کہ ہماری جو تفریق ہے وہ یا لبرل ہیں یا اسلامسٹ ہیں تو اسلامسٹ جو ہیں وہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ ساد رزوی جیسے مارنے والے جو گردنے اڑا دینے والے اور لبرل جو ہیں کہ وہ اچھے بندے ہیں اور یہ سب کچھ ہے تو یہ اب کہاں سے آیا اب یہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں گے کہاں سے آیا میری پچھلی باتیں ذرا نوٹ کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ کہاں سے آیا تھا یہاں پاکستان میں ایک انجیو ہے چلیئے میں نام نہیں لیتا لاہور میں اس کا ایک متمول کالونی میں چھے منزلہ اس کی عمارت ہے میرا خیال میں اس عمارت اور اس جگہ کی قیمت کمس کم کوئی تین عرب روپے ہوگی اور وہ کہنے کو عورتوں کے حقوق کے لیے سرگردہ ہیں اور انہوں نے ایک ڈراما تھا آپ کو یاد ہوگا چھے سات سال پہلے اڑاری وہ بھی انہوں نے بنایا تھا اور اس میں کیا دکھایا گیا تھا میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ یہ ایک سو تیلا باب جو ہے اپنی سو تیلی بیٹی کے عزت کے در پہ ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اس ڈرامے میں دکھائی گئی تھیں تو ان ڈراموں سے کیا مقصد حاصل ہونا تھا اور یہ کون چاہتا ہے یہ ہوتے ہیں خفیہ آپریشن عمران خان صاحب اگر آپ نے زندگی میں کوئی دو لفظ پڑے ہوتے تو کچھ آپ کو پتا ہوتا اگلی ویڈیو تک کے لئے جانتے دیجئے گا خدا حافظ